اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ آپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ بوریس جانسون اور پریتی پٹیل کی جانب سے ترنگے کا ونین لائے جاتے ہیں اسی طرح بوریس جانسون کو اب پھر سے ایک بر پارلیمنٹ میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا کس وجہ سے بڑی اور امپورٹنٹ آپ ڈیٹ ہے خاص طور پر امیگرینٹس کے لئے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیا گیا بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین آپ ڈیٹ کے جانب تو فرنٹ آپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ تھا کہ جب امیگرینٹس کو زیادہ سے زیادہ ڈیپورٹ کیا جائے اور انہوں ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیے جائیں جن ممالک کے امیگرینٹس یوکے میں زیادہ موجود ہیں انڈاکومنٹڈ لوگ زیادہ موجود ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے اور اسی کے برعکس ایک نیا قوانین نیا پروگرام لاؤنج کیا گیا جس سے لیگل طریقے سے امیگرینٹس کو یہاں پر لائے جائے جیسا کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل چل رہی تھی جو کہ آخری مرحل میں ہے یہ جن سا ایگریمنٹ ہے تو جس کے ذریعے بہت زیادہ اور بڑی تداد میں جو کہ امیگرینٹس انڈین لوگ یہاں پر اس پروگرامز کے تحت یعنی کہ اس ویزا پروگرامز کے تحت یہاں پر یوکے میں آئیں گے جس میں کافی زیادہ سٹوڈنٹس ورکرز اور دیگر کیٹیگریز کے لوگ شامل ہیں اس کی ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ ٹریڈ ڈیل کے نام سے ایک جو کہ پروگرام لاؤنج کیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ الیگل آنے سے بہتر ہے اس طرح لیگل طریقے سے آئے جائے اور ایگریمنٹس سائن کیا گیا جو کہ الیگل امیگرینٹس جو کہ موجود ہیں ان کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے تو اس طرح سے اب پارلیمنٹ میں ایک بار پھر سے واز بلاند کی گئی اور بوریس جانسون کو کریٹیسائز کیا گیا کہ اگر آپ اس طرح کے جو کہ نئی سکیمز لا رہے ہیں اس سے مزید امیگرینٹس یوکے میں آئیں گے اور اس طرح سے کافی زیادہ یوکے میں امیگرینٹس کی تعداد بڑھ جائے گی بلکہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جائے گی کیونکہ کافی لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ ویزاز پروگرام کے ذریعے آتے ہیں اور پھر وہ جب ان کے ویزاز اگرہ جو کہ رینیو نہیں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ الیگل سٹیٹس لے لیتے ہیں تو پارلیمنٹ میں کافی زیادہ بوریس جانسون کو تنقید کی گئی تریٹیسائز کیا گیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے سے کوئی بھی میمبران خوش نہیں ہے آنے والے دنوں میں مزید پریتی پٹیل کو بھی پارلیمنٹ میں آ کے سامنا کرنا پڑے کیونکہ اس چیز کو لے کر ایسے پروگرامز پریتی پٹیل ہی لانچ کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پریتی پٹیل کو بھی سامنا کرنا پڑے پارلیمنٹ میں آ کے اور جواب دے کرنا پڑے کیونکہ پریتی پٹیل کی جانب سے ہی یہ معاہدے اور سکیم لائی گئی جس سے بڑی تعداد میں جو کہ امیگرینٹس آئیں گے یوکے میں جو کہ ان ویزا پولیسیز اور سکیمز کے ذریعے سے جس میں سٹوڈنٹس ویزا کے حوالے سے بھی کافی زیادہ سکیمز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کیٹیگریز کے بھی شامل ہیں ورکز وغیرہ لیکن اس میں زیادہ تر یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ جو کہ پروگرام ہے یہ امیگریشن کی طرح کیا ہی ہے جس میں امیگریشن پروگرام کی طرح ہے یعنی کہ اس میں کافی زیادہ نرمی کر دی گئی ہے اور ایزی طریقے سے آپ امیگرینٹس آ سکیں گے تو اس فیصلے کے خلاف ہیں کافی زیادہ ایمپیز کافی زیادہ پارلیمنٹ کے میمبرانز جو کہ کافی زیادہ کر رہے ہیں تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپٹیٹ تھی جو کہ آپ لوگ سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اپسان دیئے ہوگی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپٹیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ